پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک 96 سال کی بوڑی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو بنا مرد کے حاملہ ہو گئی اور ایک بچے کو بھی جنم دیا سننے میں تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے لیکن ایسا ہوا ہے تو دوستو یہ سب کب کہاں اور کیسے ہوا یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ کہانی آسٹیلیا کی رہنے والی لینہ ایلیس بیت کی بتائی جا رہی ہے لینہ نے 25 سال کی عمر میں میتھیو سے پسند کی شادی کی میتھیو ایک خوبصورت نوجوان تھا دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی دونوں ایک دوسرے کے بینہ جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے دونوں کی شادی ہوئی تو دونوں کو لگا کہ ان کی زندگی مکمل ہو چکی ہے لیکن شادی کے تقریباً چار سال بعد ان کو لگنے لگا ان کی زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود کسی چیز کی کمی ہے پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ کمی اولاد کی ہے کوشش کرنے کے بعد جب اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے ڈاکٹرز سے بات کی ہر ممکن علاج کر بایا مگر اولاد نہیں ہو پائی اور اولاد کی خواہش اب دونوں کے دل میں دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی خاص کر میتھیو کی یہ خواہش اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس نے پورا گھر بچوں کی چیزوں اور کھلونوں سے بھر دیا تھا تقریباً پندرہ سال گزر چکے تھے یعنی لینہ کی عمر اس وقت چالیس سال کی ہو چکی تھی لیکن اس عمل میں بھی ناکامی کا سامنا اٹھانا پڑا اتنے علاج کے بعد بھی لینہ کو حمل نہیں ٹھہرا لینہ کو گم تھا کہ وہ اپنے شوہر کی خواہش کو پورا نہیں کر پائی اس نے میتھیو کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ بھی دیا لیکن میتھیو لینہ سے اس قدر محبت کرتا تھا اور کہتا تھا اگر بچہ ہوگا تو صرف وہ تم سے ہوگا ورنہ اس کو بچہ نہیں چاہیے جس ڈاکٹر کے پاس مسنوعی طریقے سے ان کا علاج ہو رہا تھا اس نے میتھیو کے اسپرم کو سنبھال کر رکھا تھا تاکہ اس پر ریسرچ کر کے بیماری کا پتہ لگایا جا سکے لیکن دوستو ہوا کچھ یوں کہ بچے کی خواہش نے میتھیو کو بیمار کر دیا اسے دل ہی دل کے اندر یہ روک کھاتا جا رہا تھا کہ اس کی نسل نہیں چل سکی اس نے یہ بات کئی بار لینہ سے بھی بتائی کہ مجھے تم سے محبت ہے مگر افسوس میرے پشتوں کی نسل میرے بعد زندہ نہیں رہے گی اور میرے ساتھی میرے خاندان کا نام ختم ہو جائے گا افسوس میں اپنے خاندان کی نسل کو آگے نہیں بڑھا پایا لینہ تھوڑی مذہبی عورت تھی وہ کہتی کہ جب خدا کو منظور ہوگا تو وہ ہمیں اولاد ضرور دے گا آپ مایوس مت ہو مگر دوستو میتھیو مایوس ہو چکا تھا کیونکہ اب دونوں بڑاپے میں قدم رکھ چکے تھے میتھیو اس گم میں بیمار پڑ گیا اور اسے جگر کا کینسر ہو گیا اور وہ لینہ کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا لینہ نے میتھیو کے بعد بہت سال رو کر بتائے اسی دوران لینہ نے تمام مذہب پر اسٹڈی کرنا شروع کر دی اور جب اس نے قرآن مجید پڑنا شروع کیا تو وہ دل ہی دل میں اس کی سچائی پر ایمان لے آئی اور دل ہی دل میں مسلمان ہو گئی اس نے دعا کی کہ میں جانتی ہوں اگر مجھے اس وقت صحیح راستہ ملا ہوتا تو میں اور میتھیو مایوس نہ ہوتے یا اللہ اگر تو میری خواہش پوری کر دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تیرا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں گی اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ لینہ کی ملاقات اچانک اس ڈاکٹر سے ہو گئی جو ان کی اولاد میں مدد کر رہا تھا ان کا علاج کر رہا تھا باتوں ہی باتوں میں جب میتھیو کا ذکر چھڑا تو اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے پاس میتھیو کے اسپرم آج بھی محفوظ ہیں یہ سن کر لینہ حیران رہ گئی اور اس نے بے ساکتہ یہ خواہش داہر کی کہ کیا آپریٹر اب بھی ہو سکتا ہے کیا اس سے کوشش کی جا سکتی ہے تو ڈاکٹر لینہ کی بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا محترمہ اب آپ کی عمر تقریبا 90 سال سے اوپر ہو چکی ہے مگر لینہ کو تو جیسے جنون سبار ہو گیا وہ ہر خطرے کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کو تیار ہو گئی اور ڈاکٹر کی مسلسل منت کرنے لگی کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ناکامی ہوگی یا زندگی خطرے میں آ جائے گی میں ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں مگر نہ جانے مجھے کیوں میرے اللہ پر یقین ہے کہ وہ میری مراد ضرور پوری کرے گا ڈاکٹر لینہ کی ضد کے آگے ایک دن ہار گیا تو اس نے سوچا چلو تجربہ ہی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد لیڈی ڈاکٹروں کے ذریعے 96 سال کی اس بوڑی خاتون لینہ کے رحم میں میتھیو کے محفوظ اسپرم ٹرانسفر کر دیے گئے ڈاکٹرز کو ذرا بھی یقین نہیں تھا کیونکہ اس عمر میں ایسا کچھ بھی ہونا سائنس کے بھی خلاف تھا لیکن تین مہینے بعد جب لینہ چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آئی تو جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس نے لینہ کے بدن میں بچے کو دیکھا لینہ تقریباً 96 سال کی عمر میں پرینگنٹ ہو چکی تھی دوستو یہ جہاں حیران کن موجزہ ہی تھا تو دوسری طرف اب یہ چیلنج بن چکا تھا سائنس کی دنیا میں یہ انوکہ واقعہ ہونے جا رہا تھا ڈاکٹر نے نو مہینے تک لینہ کو اسپتال میں رکنے کا مشبرہ دیا تاکہ خطرے کی صورت میں فوراً نپٹا جا سکے اور 24 گھنٹے لینہ کو نگرانی میں رکھ کر مونیٹر کیا جا سکے تاکہ لینہ اور بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ پائے لینہ کا بلڈ پیشر بھاری رہنے لگا تھا جس وجہ سے بچے کی صحت اور خود لینہ کی زندگی بھی خطرے میں آ چکی تھی ڈاکٹر کی مسلسل نگرانی میں لینہ کو نو مہینے تک اسپتال میں رکھا گیا اور بچے کی پیدائش کے وقت لینہ کا آپریشن کیا گیا ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ بچہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ صحت مند بھی ہے لینہ نے جب ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ یقین اس کو اسلام سے ملا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ لینہ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے بھی اسلام قبول کر لیا کیونکہ اس کے لیے بھی یہ نا قابل یقین واقعہ تھا تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے ایک چھانبے سال کی بڑی عورت نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا اس واقعے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ